السلام علیکم فرینڈز میں ہوں مسعود انساری اور شرام دیت کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایف ایم انساری یعنی ایف ایم اس مسعود انساری میں دوستوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آزیر ہوں آج دوستوں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور دوستوں بتاؤں گا بھی کہ دوستوں جو ہماری مٹکیوں میں بچے آتے ہیں بجیس پر ہوتے وہ دوستوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور مٹکی سے باہر آجاتے ہیں مٹکی سے باہر آجاتے ہیں گریات ہیں اور دوستوں جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن یا دوستوں صبح جو ہم دانہ ڈالنے آتے ہیں تو دوستوں وہ ہمیں زخمی حالت میں ملتے ہیں دوستوں اسی چیز پر آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں اور بتا سکوں کہ کون سے برز جو ان کو مارتے ہیں اور ہمیں کیا کیا دھیان رکھنا چاہیے کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے دوستوں یہ ہی ہوا کہ جب میں آج آیا دانہ دینے کے لیے ان کو میں نے یہ دیکھا دوستوں کہ ایک بچہ مجھے ملا نیچے وہ دوستوں زخمی حالت میں وہ زخمی تھا اور کچھ برز جو ہیں اس کو مار بھی رہتے تو دوستوں میں نے اس کو بچایا اور فوراں سے اس کو میں نے مٹکی میں رکھ دیا تو چلیں دوستوں پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستوں آگے ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکوں یہ دیکھیں دوستوں یہ میں نے مٹکی اتار لی ہے یہ سامنے جو مٹکی لگی ہوئی تھی یہاں پہ وہاں سے میں نے مٹکی اتاری ہے ریڈائز کا جو پیار تھا میرے پر اس کے یہ بچے ہیں یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں یہ زخمی ہو رہا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں یہ زخمی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح مار رہا ہے اگر دوستوں رویاتی میں نہیں دیکھ پاتا تو دوستوں اس کی حالت بری ہو جانی دی اور پھر یہ مشکلی بچ پاتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو واپس رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں دوستوں آپ نے ابھی میں نے مٹکی اتاری مٹکی اتارنے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا اس میں جو دوستوں چیک سے وہ دوستوں تھوڑا زخمی ہے یہ تو شکر ہے دوستوں میں نے ٹائم پہ دیکھ لیا اور وہ بچ گیا اتنا زہاد زخمی نہیں تھا ابھی دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو جو ہے کس پیروٹس نے مار رہا اور کیوں مار رہا اور کون کون سے بڑھ دیتے ہیں جو اس نے چھوکے چیکز کو مار دیتے ہیں اور سب سے پہلے دوستوں میں بتاؤں کہ جب فیمیل جو ہے دوبارہ سے انڈوں کے آجاتی ہے ایکس لے کرنے لگتی ہے دوستوں کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ بچے جلدی مٹکی سے باہر آ جائیں اور وہ دوبارہ سے مٹکی میں انڈے دے سکے دوستوں میل ایسے بہت کم ہوتے ہیں سو میں سے کوئی ایک دو پرسنٹ ہوتے ہیں ایسے میل جو بچوں کو مارتے ہیں ورنہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ میل جو ہے وہ بچوں کو نہیں مارتے کیونکہ جب مادی جو ہے فیمیل انڈے دے سکی ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو میل ہوتے ہیں وہی بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں باہر بچے آجاتے ہیں ان کو وہی فیٹ کرا رہا ہوتا ہے جو میل ہوتا ہے اور فیمیل دوستوں مار ہی ہوتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ دوستوں کہ جو ہمارے پاتھے ہوتے ہیں ہم پتھوں کو الگ نہیں کرتے ہیں پتھے بڑے ہو جاتے ہیں دوستوں وہ پتھے جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر مٹھیاں لینے کی گوشش کرتے ہیں تو وہ دوستوں بچوں کو ماتتے ہیں ابھی دوستوں جو میں نے دکھایا آپ کو جو بچہ باہر نکلا ہوا تھا اس کو جو مار رہے تھے دوستوں وہ پتھے تھے جو اس میں پتھے نکلے ہوئے ہیں جو پتھے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ ہی پتھے جو اس کو مار رہے تھے بڑے پتھے ہوتے ہیں وہ دوستوں مارتے ہیں چھوٹے بچوں کو اکثر یہ ہی دیکھا ہے تو دوستوں ابھی میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے حالت دوستوں بہت زیادہ خراب ہے وہ بہت زیادہ زفنی ہے وہ دوستوں تقریباً دو تین دن پہلے یہ سین ہوا تھا میں ساتھ تو میں نے سوچوں چلے آج پھر یہ مسئلہ وہاں تو آپ لوگوں میں بتاؤں اس کے ویڈیو بناو دو تین دن پہلے وہ وقت اس کو بھی دوستوں ایک فیمیل تھی جو کہ دوستوں پٹھی تھی لیکن تیار تھی اس پٹھی نے اس کو بہت زیادہ مارا تو دوستوں میں ابھی آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو دو تین دن پہلے کیے تو وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں دوستوں یہ وہ مٹکی ہے اس کے اندر جو آپ کو چکس نظر آرہا ہے ایک چیز جو بہت زیادہ زخمی ہے اس کی دوستوں سر سے بلکل خال اتر گئی ہے ابھی دوستوں میں نے اس کو پیوڈین لگایا پیوڈین لگا کے میں نے اس کو رکھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو رکھا تاکہ اس کی ماں اس کو تھوڑی سوٹ کروا دے اور پھر بعد میں میں اس کو نکال کے الگ رکھیں ہوں اس کو دوستوں جو میں نے نئے پیر پڑھا تھا اس کی فیمیل نے مارا یہ غلطی سے باہر آیا تھا دینا دوستوں آپ نے اس مٹکی میں بھی جو میں نے آپ کو دکھا یہ بھی بوزاز رکھنے اور دوستوں یہ پھر زندہ بچہ نہیں صرف ایک جن زندہ تھا اس کے بعد دوستوں مر گیا تو دوستوں آپ کو دوکن کے دوکہ خیال رکھنے تو دوستوں آپ جب بھی اپنے برد کو دانہ پانی دینے کے لیے آتے ہیں دوزانہ جو ہے موبائل سے ویڈیو بنا کے آپ ہر مٹکی کو چیک کر سکتے ہیں یہ کونسی مٹکی میں کیا پر اگر ایسے کتنے انڈے ہیں کتنے بچے ہیں اور کس طرح سے ہیں سب صحیح ہے سب خریر سے ٹھیک تھاکہ تو یہ آپ چیک کرتے رہا کریں دوستوں تاکہ آپ کو پتہ اور دوستوں آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی مٹکی میں کون سے بچے ہیں کس پیار کے کتنے بچے ہیں کون کون سے بچے ہیں تاکہ جب بچے چھوٹے اگر مٹکی سے بہر آجاتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے اسی مٹکی میں رکھ سکیں جس مٹکی کے وہ بچے ہیں کیونکہ دوستوں اگر آپ کسی اور مٹکی میں رکھ دیں گے تو وہ فیمیل اس کو ایکسپٹ کرے نہ کرے دوستوں وہ بھی بچوں کو مار دیتی ہے اور دوسری چیز دوستوں آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوتی کہ جب آپ کے بڑ جو ہیں بریٹ کرنے لگ جائیں تو دوستوں اس ٹائم پہ آپ کسی اور پیر کو جو ہے کبھی بھی اس کے اندر ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کیا ہم پٹھوں کا الگ نہیں کرتے پٹھے بڑے ہو جاتے ہیں دوستوں وہ جب مٹکی لینے لگتے ہیں تو اس کو جھگڑے کرتے ہیں اور کسی اور مٹکی میں چلے جاتے ہیں وہ بھی دوستوں بچوں کو مار دیتے ہیں بعض دفعہ مٹکی کے اندر بھی ہمیں زخمی بچے ملتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپٹرہ فیمیل وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر جو پٹھے ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں وہ مٹکی لینے کے چکر میں مٹکی کے اندر جاتے ہیں اور بچوں کو مار دیتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں تو اسی طرح دوستو آپ نے اس کے اندر پھر کالونی کے اندر کوئی بھی فیمیل یا کوئی بھی سیارہ آپ نے بعد میں ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں اس سے بھی بہت زیادہ جگڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوستوں بچوں کو مار دیتے ہیں دوسری مٹکیوں میں جا کے فیمیل بچوں کو مار دیتی تو امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کر کے بتائیں تو ملتے ہیں دوستوں نیچ ویڈیو میں تب سے کلی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی